تو میرا شافی ہے مجھے دی گناہوں سے معافی ہے مجھے دی گناہوں سے معافی ہے دونیس مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کسرہ جن کے پاس کلام امکدس عمر ساتھ بائی بھوم قدس قکولی مطی رسول کے انجیل چوتھے باب اور اس کی تئیسویں آیت سے پڑھوں گا مطی رسول کے انجیل چوتھے باب تئیسویں آیت میں لکھا ہے اور یسو تمام ولیل میں پھٹا رہا اور ان کے عبادت خانہ میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمسوری کو دور کرتا رہا اور اس کی شورت تمام سوریہ میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بد ہوئے تھیں اور ملکی بانوں اور مفروجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھے کیا قلیم انقدس کا براد سنے جانا ہونے لیے باعث برکت ہو تشفہ کی ایب اسر کو خدا من کے حسود جھکا ہے سب سے خدا کے حسود جھک جائیں اور صدق کے بند ہو اسمان ارسلن کے خالق و مالک اے زندہ خدا من تیرا شکر تیری تعریف اور تیسے تاش کرتا ہو کہ تو اپنے بادہ کی عین مطابق ہمارے درمیان موجود آؤ اور اب چبکے تو کلام کرنے کو ہے ہمیں فسر بخش کہ ہم تیرے کلام پر عمل کرسکیں نہ نہ ہمیں سننے مجھے بلکہ عمل کرسکیں اے خدا من اپنے آپ کو تیرے حضور لائے اور اے خدا من اپنی آسمانی حکمہ اور روکی معمولی بخش تاکہ تیری عمیق اور گہری باتوں کو بیان کرسکیں حسین کے لئے برکت چاہتا ہم ایک ایک سندگی تیری لخوں میں چھپی رہے تیرا شکر تیری تعریف ہو میری دعا کو سن قبول کرو ابہ یہ دعا مانتا ہوں تیری پیارے بیٹے اپنے خدا من اس مسیح کے مصیلہ سے آمین خدا من کے سندہ مقدس کرام میں مطقی انشیر چوتھا باب اور اس کی تئیس بھی آیت میں لکھا ہے اور جسو تمام ولیل میں پڑھتا رہا اور ان کے عبادت خانے میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزری کو دور کرتا رہا آج کا امرہ مضمون ہے شفایابی اور رہائی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کا مضمون ہے شفایابی اور رہائی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں بیماریوں اور پریشانیوں میں زندگی گسارتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا کرے تاکہ شفا پائے اور وہ کیا کرے کہ بدروں سے رہائی حاصل کرے اور اس لاعلمی کے سباب سے اور نہ جاننے کے سباب سے ان کی زندگی میں بیماریاں اور مصیبتیں رہتے ہیں اور ان سے ان کو چھٹکارا یا رہائی حاصل نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ جانتے نہیں اس لیے کہ انہیں علم نہیں کہ ہم کیا کرے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس طرح دکھوں بیماریوں مصیبتوں اور پریشانیوں میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں اور خدا کی قرآن میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی سچائی ازاد کرے گی سچائی سے واقف ہو اور اگر سچائی سے واقف نہیں لاعلم ہے جانتے نہیں سچائی کو جانتے نہیں اور سچائی سے واقفیت نہیں تو پھر مصیبتیں اور دکھ ہمیشہ قائم ان کے رہیں گے لیکن جب وہ سچائی کو جان لیتے ہیں تو سچائی ان کو ازاد کرتی ہے اسی طرح بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہم کیا کرے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ غربت کا خاطبہ ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ بیماری خطبہ ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ عدیس کا قبضہ ہمیں شکلی خطب ہو جائے اور جب تک وہ یہ نہیں جانتے ہیں اس وقت تک ان کی زندگی سے مصیبتیں نہیں جاتیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ شکایابی اور رہائی حاصل کریں تو خوشخبری کی منادی کو سنیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں مسیح کی تعلیم پر عمل کرنا اور خوشخبری کی منادی کو سننا چاہیے جب ہم خوشخبری کو سنتے ہیں ہماری زندگی میں برے کام بری چیزیں برے واقعات برے حالات ہوتے ہیں اور چاہے ہم خوشخبری کو سنتے ہیں تو خوشی کی خبر اماری زندگی میں دوڑ جاتی ہے اور مسیح یسو کی منادی پر کان لگانے سے تمام دکھ اور مسیح تے جاتی رہتی ہیں دیکھیں متی چوتھا بات اور اس کی تئیسویں آیت میں لکھا ہے اور یسو تمام ولیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمسیری کو دور کرتا رہا اب مسیح تو تعلیم دیتا ہے مسیح تو خوشخبری سناتا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں خدا کے گھر میں آ کر مسیح کی تعلیم کو جاننا چاہیے مسیح کی تعلیم کو سننا چاہیے اور خوشخبری کی منادی کو آپ نے دل میں رکھنا چاہیے اور جب ہم کلام سنتے ہیں جب ہم کلام کے گہرائیں سے واقف ہوتے ہیں اور خدا کی آواز کو سن کر ہم اپنی زندگی اس کلام کے تابع کرتے ہیں خوشخبری کو محض سنتے ہی نہیں بلکہ عمل کرتے ہیں اس کلام پر جس سنتے ہیں اب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح عبادت خانوں میں تعلیم اور خوشخبری کی منادی کرتا رہا اور جب ہم اس کے گھر میں آ کر مسیح کی تعلیم کو سنتے ہیں اور خوشخبری کو قبول کرتے ہیں ہمارے بدن سے بیماریاں اور ہر طرح کی کمسوریاں جاتی رہتی ہیں اور ہر طرح کا دکھ ہر طرح کی مصیبت ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کا بوران ہماری زندگی سے جاتا رہتا ہے اس لیے کہ خدا کے گھر میں آ کر ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور خدا کے پیغام پر عمل کرتے ہیں اور یوں ہماری زندگی سے بیماریاں اور کمسوریاں جاتی رہتی ہیں اور اسی طرح مطیق انشین پانچوں باب اور اس کی چوبیسویں آیت میں لکھا ہے مطیق انشین پانچوں باب اور اس کی چوبیسویں آیت میں ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نیصر چھوڑ لیں اور جا کر پہلے اپنے بائی سے ملاب کرو تب آ کر اپنی نیصر گسران ہمیں اپنے عزیز و عقارب کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرنا ہے اور جب ہم ایسا کرتے ہیں اپنے تعلقات کی درستگی اور عزیز و عقارب پہ ساتھ اچھے ریلیشن بکتے ہیں اور اگر اقتلافات بھی ہیں تو ہم ان اقتلافات کو ختم کر کے اس کی حضور آتے ہیں تو پھر بیماری سے شفا اور کئی دفعہ لوگ دل میں مخاسمت اور ذہن میں عدادت سوچوں میں نفرت اور بڑی دشمنیں ذہن اور خیالوں اور دلوں میں رہ کر خدا کے گھر میں آتے ہیں خدا کی قدموں میں آتے ہیں اور اس سے ان کو شفا اور تندرسی اور صحتیابی آسل نہیں ہوتی خدا چاہتا ہے پہلے ان کے ساتھ اچھے روابط اور مراسمات قائم کریں تاکہ خدا قام کرے شفایات کے لیے ہمیں مسیح کے پاس آنا ہے اور اپنی بیماروں اور بدرگفتہ لوگوں کو بھی مسیح کے پاس لانا ہے دیکھیں مطی کی انجیل جتہ داب اور اس کی چوبیسویں آیت میں لکھا ہے اور اس کی شورت تمام سوریا میں پھیل گئے اور لوگ سب بیماروں کو جو ترہ ترہ کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروں میں تھیں اور نگی باروں اور مفیوچوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا اب شفایابی اور رہائی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں اگر بیمار ہیں تو مسیح کے پاس آنا چاہئے ہمارے عزیز و عقارب اگر بیمار ہیں انہیں مسیح کے پاس لانا چاہئے ہمارے عزیز و عقارب اگر دکھ اور مسیبت میں ہیں تو انہیں خدا ان کے قدموں میں لانا چاہئے اور چھو ہم ان کے مسیح کے قدموں میں لاتے ہیں یا ہم خود مسیح کے قدموں میں آ جاتے ہیں تو ہمارے سندگی سے بیماریاں کمزوریاں بدحالی غربت پریشانی بےولادی بہرانی سب کچھ دور ہو جاتا ہے جب ہم مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر دکھ ہماری سندگی سے دور ہو جاتے ہیں جب ہم مسیح سے دور ہوتے ہیں تو دکھ ہماری سندگی میں رہتے ہیں بیماریاں بدنوں میں رہتی ہیں پریشانیاں جسم میں رہتی ہیں اور خدا مندی یسو یہ چاہتا ہے وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ گیا تاکہ ہم اس کے پاس آ جائے ہم اس کے قدموں نے آ جائے اور اپنے ان عزیزوں کو بھی جو بیمار کمزور بدرگفتہ ہیں ان کو مسیح کے پاس لائے اور کلام خدا میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ملتی چوتھا باب اور اس کی چوبیس میں آئے اور اس کی شرط تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو ترہ ترہ کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدرگے تھی اور ملگی والوں اور مفیوچوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ سب بیماروں کو کچھ دفعہ ہم مسیح کے پاس بیماروں کو نہیں لاتے یا سب کو نہیں لاتے یا ہم خود بیمار ہوں تو اس کے پاس نہیں آتے ترہ مقدس میں لکھا ہے ان کو مسیح کے پاس لائے جو ترہ ترہ کی بیماری میں مبتلا تھے ترہ ترہ کی تکلیف میں مبتلا تھے مسائل اور پریشانی سے دو چار تھے ان کو مسیح کے پاس لائے اور جب ان کو مسیح کے پاس لائے تو کلام خدا میں لکھا ہے مسیح نے ان کو شفا دی اور ترہ ترہ کی بیماری میں مبتلا لوگ کو شفا اور رہائی دی تو شفا یابی اور رہائی کے لیے ہمیں بیمار اور بدرگ افتاب لوگ کو مسیح کے پاس لانا چاہئے اور اگر خود بیمار تو ہمیں خود بھی مسیح کے پاس آنا چاہئے کلام مقدس میں مطیق انشیر آٹھ مگاب اور اس کی بائیس آئی کو پڑھے گئے کلام مقدس میں مطیق انشیر آٹھ مگاب اور اس کی بائیس میں آئی یہ سنر سے کہا تو میرے بیچے چال اور مردوں کو اپنے مرد دفن کرنے دیں اب مسیح کے بیچے آلہ ہماری جو بھی ترجیحات ہیں ہماری جو بھی مسائل ہیں اور ہماری جو بھی مشکلات ہیں خدا من ان کا دور کرے گا کئی کئی دفعہ ہمارے پاس بہت ایسے مسائل ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سارے حل نہ ہوں تو پھر مسیح کے پاس جائیں ہم اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کر لیں تو پھر مسیح کے پاس آئیں یا تمام معاملات تیپ آجائیں پھر ہم مسیح کے پاس آئیں بلکہ مسیح کے پاس آنا اولین ترجیحات میں سے ہے اور خدا چاہتا ہے ہم اس کے قدموں میں آئیں اس کے پاس آئیں اور کلام مقدس میں دیکھیں مرسا مطی کی جی پندر مباد اور اس کی تیسویں آیت مطی کی جی پندر مباد اور اس کی تیسویں آیت میں لکھا ہے اور ایک بڑی بھی لنگڑوں اندوں گنگوں پنڑوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر ہو اس کے بانس آئیں اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس سے انہیں اچھا کر دیا ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں شفایابی کے لیے اور رہائی کے لیے ہر 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 مسیح مسیح کے قدموں میں لائیں گے تو اگرچہ مرس کیسا ہی کیوں نہ ہو مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو پریشانی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جب آپ مسیح کے پاس لائیں گے تو مسیح ان کے زندگی میں اپنی بڑی قدرت سے غیر معمول کام کرے گا اور انہیں شفا اور ازاد اور رہائی بخشے گا دیکھیں مطیقی چین چوتھ مباب عرض کی پینتیس بھی آیت پر لکھا ہے اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گرد و نوام خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اب شفا یابی اور رہائی کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں مسیح کی خبر پنچانا چاہیے ان بیماروں تک مسیح کی خبر پنچانا چاہیے ان بدحال لوگوں تک مسیح کی خبر پنچانا چاہیے ان ستم ضریفہ ستم ضریف لوگوں تک تک وہ بچ جائیں وہ شفا پا جائیں وہ رہائی حاصل کر لیں تاکہ ان کی سندگیاں یسٹو کے فضل سے بحال ہو جائیں شفایابی اور رہائی کے لئے ہمیں چاہیے ہم ان لوگوں تک مسیح کی خبر کو پنچائیں کہ مسیح سب کچھ کر سکتا ہے مسیح شفا دے سکتا ہے مسیح میں قدرت ہے اور جب ہم ایسا کریں گے تو ان لوگوں کو جن تک خبر پنچائیں گے خدا من ان کو شفا اور تندرسی بکھے گا مٹی کنشیل آٹھو باب مٹی کنشیل آٹھو باب اور اس کی سلمی آیت میں لکھا ہے جب شان ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائی جن میں بدروہ تھے اسے روحوں کو زبانی سے کہہ نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا اب کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یہ با ایمان اور با شعور لوگ جو شام کے وقت بہت سے لوگوں کو لائے یہ وہ لوگ تھے جن میں بدروہ تھیں اب مسیح نے روحوں کو زبان سے کیا کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیح کا جلال زندگی میں ظاہر ہو تو آپ مسیح کے بہنان کو انتقل کر جائیں خوش خبری کو انتقل کر جائیں اور ان لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں دو طرح کا کام کرنا ہے ایک تو یہ مسیح کی خابر پنچائیں مسیح کا پیغام انتقل پنچائیں اور دوسرا ان کو ان کی مسیبتوں اور دکھوں میں مسیح کے گھر میں مسیح کے حضور لائیں اور چب آپ مسیح کے حضور لائیں گے مسیح ان زندگی میں شفا یابی کے کام کو کرے گا اور ان کی رہائی کے لیے انہیں دکھوں سے چھوائے گا مطق انجیل آٹھ ونگ اور اس کی دوسری آیت کو دیکھی ہے کلام مقدس میں لکھا ہے اور دیکھوئے کوڑی نے پاس آکر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خدا اگر تو چاہو تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اب کتنا بھی مرس لا علاج کیوں نہ ہو کئی دفعہ لوگ بڑی سستی کرتے ہیں کہ تو بس طبیعت خراب تھی اس لئے خدا ان کے گر نہیں آئے طبیعت خراب تھی اس لئے مسیح کے پاس نہیں آئے یا مرس لا علاج آئے اس لئے مرس کی سنگینی کے باعث مرس کی اس بری پاس نہ آس لیکن ہم یہاں پر ایک کوڑی کو دیکھتے ہیں جو مسیح کے پاس آ گیا حالا کہ یہ علاج مرس پر محتلی ہے اور کلام خدا میں محتل گنچی آٹھ دوسری آئے اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس ساکر اسے سجدہ کیا اب شفای یعبی کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہئے شفای یعبی کے لئے ہمیں مسیح کو سجدہ کرنا چاہئے کئی دفعہ ہم مسیح کو منجی تو مانتے ہیں مسیح کو شافی تو مانتے ہیں مسیح کو دکھوں سے چھڑانے والا مانتے ہیں لیکن ہم اسے سجدہ نہیں کرتے ہم اس کے قدموں میں جھکتے نہیں ہم چاہتے کہ جھکنا نہ پڑے ہم چاہتے سجدہ نہ کرنا پڑے اور کسی کے طرح درخواست بیج لیں موبائل اور ٹیلیفون پر گواہ تھی اور کلام مقدس میں یہاں پر اس کوڑی جو کہ لا علاج مر سان ہم یہاں پر پڑھتے کہ مسیح کو سجدہ کرتا ہے اور خدا من چاہتا ہے کہ آپ اسے سجدہ کریں مطی کنچی لاکھ خواب دوسری آئے اور دیکھیں کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خدا من اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اے خدا اگر تو چاہے اب بڑے کانپیڈنس کے ساتھ آئے مرز لا علاج ہے بلکہ لوگ تو قابل علاج و مراز میں بھی مسیح کے پاس لگاتے تو اس کے مرز لا علاج ہے لیکن مرز لا علاج ہے تاہم یہ مسیح کے پاس آیا اس ایمان کے ساتھ کہ مسیح کے پاس اس کا علاج ہے اس ایمان کے ساتھ کہ کسی کے پاس علاج نہیں اور صرف مسیح کے پاس علاج ہے اور اسی طرح ہم اپنی بیماری ہوں اپنی کمسور ہوں اپنے دکھو کو جب محسوس کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا کوئی سلیشن نہیں ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو لا علاج ہے یہ تو ڈاکٹر ڈیکلیر کر چکے ہیں یہ تو ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ مرز لا علاج ہے اس لیے اب جانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر مرز لا علاج ہے آپ کو مسیح کے پاس جانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ پر لا علاج مرز یسو کی فضل سے اور یسو کی قدرت سے وہ مرز آپ پر بدن سے جاتا رہے اور قلعہ خدا میں یہ پر ہم پڑھتے ہیں متگی جن آٹھ فضل اور دوسری آیت پر لکھا ہے اور دیکھیں کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ گیا مسیح کے پاس آئیم ہی اور مسیح کا سجدہ نے کیا ہے اور اسی طرح اپنی ایمان کا اظہار بھی کیا ہے اور کہا اے خدا اگر تجاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اب یہاں ایمان ہے مرز اگرچہ لا علاج ہے مرز کی نویت سنگین ہے لیکن اس کا ایمان اس سے بھی بڑا ہے مرز سے بھی بڑا اور یہ ایمان کے ساتھ آیا کہ مسیح مجھے شفا دے سکتا ہے مسیح میرے نفاق جسم کے حصوں کو بحال کر سکتا ہے مسیح نفاقی کو دور کر سکتا ہے اور جب اسے ایسا سوچا اور مسیح کے پاس آئے اور مسیح کو سجدہ کیا دیکھیں متگن چیل بار مباب اور اس کی تیرہی آئی متگن چیل بار مباب اور اس کی تیرہی آئیت لکھا ہے تب اسے صاحبی سے کہا اپنے ہاتھ بہا اس سے بہایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی معنی درست ہو گیا کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یہ شخص اس کا ہاتھ سکھا ہے اب جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے یسو مسیح فرمائے تو اس پر عمل کرے اگر مسیح فرماتا ہے کوئی ایسا کام جو نموکن ہے ایسا کام جو آپ سے ہو نہیں سکتا لیکن فرمان مسیح کا ہے مسیح نے فرمایا ہے آپ فورا عمل کریں یہ نہ کہیں کہ مشیل ہے یہ نہ کہیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ نہ کہ مسئلہ حل ہونا مشکل ہے بلکہ آپ خالو کریں آپ عمل کریں مسیح نے فرمایا ہے تو عمل کریں اور یہ شخص جس نے سوکے بازو کے ساتھ خدا من کے پاس آیا مسیح نے کلام کیا مسیح نے بات کی اور جب مسیح نے کلام کیا تو اس شخص نے سو اس وقت آپ کی سندگی میں غیر معمول کام ہوگا اور خدا آپ کو شفا دے گا خدا آپ کو خلاسی بخشے گا خدا آپ کو رہائی دے گا اس لیے کہ آپ مسیح کو سجدہ کرتے ہیں اور شفا کے لیے درخواست کرتے ہیں اور خدا آپ کی درخواست کو آپ کی اپلیکیشن کو فورا قبول کرتا ہے اور خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے عزیس خدا چاہتا ہے آپ کے لیے کام کریں اور اس کے لیے کلام مقدس دیکھیں نتی کی جین پندر امباب اور اس کی اٹھائیس بھی آئیت اس پر یسول جواب میں سے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اس کی بیٹی نے اسی گڑی شفا پائے کلام خدا میں بہت بڑے ایمان کے ساتھ آئیں اور دکھا ہے کہ عورت مسیح نے فرمایا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے آپ بہت بڑا ایمان رکھیں ایمان میں بخیل نہ ہو ایمان تھوڑا نہ رکھیں بلکہ بلکہ ایمان بہت زیادہ رکھیں اب شفا یابی کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایمان کی ضرورت ہے اب بدروں سے رہائی کے لیے آپ کو بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے اور جب آپ کا ایمان بہت بڑا ہے تو مسئلہ زیرو ہو جائے گا آپ کا ایمان بہت بڑا ہے مسائل زیرو ہو جائیں گے اور آپ خدا کی فضل سے ازادی رہائی اور خلاصی حاصل کریں گے اور خدا یہ چاہتا ہے آپ اس دنیا میں فتح من زندگی بسر کریں دیکھیں مطی گنشین پندر مباب مطی 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 پندر مباب عرس کی اٹھائیس میں آج اس ہن کے سن جواب سے کہا اے عورت تیرا امان بہت بڑا ہے اب اس بہت بڑے امان کے آئیے دیکھیں فوائی جیسا تو چاہتی ہے تیرے یہ بیسا ہی ہو اور اس کی بیٹھی نے اسی گڑی شفا پائے اب بہت بڑا امان اب شفا یابی کے لیے اب یہ اپنی بچی کی رہائی کے لیے بہت بڑے امان کے ساتھ مسیح کے پاس گئی آج علیہ یہ ہے ہم امان کے بغیر لوگوں کو دیکھتے ہیں مسیح کے پاس آتے ہیں یا تھوڑے سے امان کے ساتھ مسیح کے پاس آتے ہیں لیکن لیکن مسیح چاہتا بہت بڑا امان ہو بہت بڑا امان آپ کی صندگی میں شفا یابی آپ کی صندگی میں رہائی آپ کی صندگی میں خلاص آپ کی صندگی میں بڑا اتمنان ہوگا کلام امقدس و ناکس ہنجیل نام و باب مرکس کی نام باب اور اس کی بہت بھی آیت کلام امقدس میں یہ لکھا ہے اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے احنا کرے لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم بہتر اس کھا کر ہم مدد کر اب یہ شخص ایمان کے ساتھ آیا ضرور ہے لیکن یہ ایمان یہ رکھتا ہے کہ یسو کچھ کر سکتا ہے لیکن جب آپ مسیح کے بات آئیں آپ نے یہ مان رکھیں مسیح سب کچھ کر سکتا کچھ کئی بات چھوڑیں مسیح سب کچھ کر سکتا آج مسیح کے پاس مسیح کے قدموں میں بہت 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 لوگ آتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید کچھ کام مسیح کر دے شاید ہلکی سی شفاہ آجائے شاید ہلکی سی بدن کو ریلیف مل جائے لیکن خدا تو اس سے بڑا کام کرنا چاہتا ہے مسیح تو ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ بڑا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی صدق میں شفا اور رہائی بخشنا چاہتا ہے اور اسی لئے خدا کے کلام میں ان پردے ہیں مرکس سنام عباد عرض کی بائس وی آیت میں اور اسے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے علاق کرے لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ان پر ترس کھا کر ہماری مدد کر اب یہ شخص اپنے بیٹی کی رہائی تو چاہتا ہے اپنے بیٹی کی شفا تو چاہتا ہے لیکن بائی بھی یہ بیان کرتی یہ شخص جو بنائی تو چاہتا ہے لیکن اس کی مسیح کے بارے میں اپروچ درست نہیں لیکن لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم ترس کھا کر اماری مدد کر عزیز خدا یہ نہیں چاہتا آپ یہ سوچیں کہ وہ تھوڑا سا اختیار رکھتا ہے یہ سوچیں تھوڑا سا بہتری لاسکتا ہے بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ شفایاب آپ چاہتے ہیں آپ رہائی پائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کلام خدا میں یہاں پر ان پڑھا آن اس کو کیا اسے کرنا چاہیے اور اسے کلام خدا میں لکھا ہے یہ اعتقاد اور یہ امان کرنا چاہیے تو مسیح ہمارے لئے سب پھوچھ کر سکتا جو بھی ہمارے بہران ہیں جو بھی ہمارے مسئیبتیں ہیں جو بھی ہمارے پریشانی ہیں مسیح ان سب کو دور کر سکتا ہے اور جب ہم یوں سوچ سے ہیں پھر خدا امالی سندگی سے سارے مسائل اور مشکلات کو دور کرتا ہے دیکھیں مرکس کی جیل دس مدار اور اس کی سنت آیت آیت دس مدار اور اس کی سنت آیت میں لکھا ہے اور یہ سن کہ یہ سن ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا اے ابن دعوت مجھ رحم کھائے اب شفایابی کے لئے یہ چلایا آج ہمارے مزہون ہے شفایابی اور رہائی کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے حضور چلانا چاہیے ہمیں اس کے حضور پکار چاہیے ہمیں اس کی حضوری میں آکھر اس سے شفا کو مانگنا چاہیے اور جب آپ ایسا کرتے ہیں خدا آپ کی صدقی میں غیر معمول کان پڑتا ہے اور جب اسے درخواست کی تو قرآن مقدس میں ان کا دس اداب اتالیس آیت اور بہت نے اسے ڈاندہ کے چھپ رہی مگر وہ اور بھی سیادہ چرایا کہ اپنی دعوت مجھ رحم کر اب خدا کی کلام مقدس میں جب وہ بکارا جب وہ چلایا تو اب لوگوں نے اسے ڈانٹا کہ بند کرو چھپ کرو خاموش ہو کیوں شور مچاتے مسیح 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 جا رہا ہے اور تم شور مچاتے ہو تم اسے بکارتے ہو آج بھی اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جب بکارتے ہیں ابلیس جو امارا دشمن ہے وہ ان کو روکتا ہے ان کو ڈانٹا ہے کہ تم کیا کرتے ہو لیکن عزیس ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ رہائی کے لئے ہم مسیح کے قدموں میں آئیں رہائی کے لئے ہم مسیح کے حضور آئیں اور جب ہم ایسا کریں گے تو یقینا خدا من آپ کی صندگی میں ہماری صندگی میں بڑے عجیب کام کرتا ہے اور آج بھی خدا چاہتا ہے ہم خدا من پر دروسہ رکھیں اپنی معاملات تیز صندگی کا اپنی مسائل کے حل کے لئے ہم خدا کے قدموں میں آجائے اور سب آپ اس کے قدموں میں آئیں گے تو آپ رحم کی عدیل کریں جیسا کلام مقدس میں ہم مرکس دس مداب اور اس کی سنتالیس آیت کو دیکھیں کلام خدا میں مرکس دس مداب سنتالیس آیت میں لکھا ہے اور یہ سن کر کہ یہ سن ناسی ہے چلا چلا کر کہنے لگ کہنے لگا اے ابن دعو اور یسو مجھ پر رحم پر عزیز ہو اب یہ چلایا آپ پر پرسنل میٹرز کو مسیح کے سات ڈسکس کرتا ہے آج علمیہ ہے کہ جو آپ کے مسائل ہیں آپ مسیح کے قدموں میں لاتے ہیں آپ ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں آپ سوچوں میں قید رکھتے ہیں لیکن آپ مسیح کی حضوری میں آتے ہیں آپ بیان نہیں کرتے آپ بتاتے نہیں اور اس طرح آپ شفایابی نہیں حاصل کرتے آپ رہائی نہیں پاتے خدا چاہتا کہ آپ رہائی پائیں خدا چاہتا ہے آپ کے بندن جوٹ جائیں خدا چاہتا ہے آج آپ کی زندگی میں قائم ہو کہ کیسے میں نے شفا پانی ہے کس طرح میں شفا کو پاؤ ہو کس طرح میری زندگی سے بہرین دور ہو اسی سے خدا ہمارے دیئے یہ ساری قائم کرتا ہے اور آج خدا من آپ کے لئے ایک بہ ایک بڑا عظیم قائم کلے کو ہے اور قرآن مقدس میں مرکس کینچی دسویں باب اور اس کی پچاسویں آیت کو پڑھے گی قرآن مقدس میں لکھا ہے وہ اپنے کپڑا پھینک ہو اچھن تھوڑا آج جسو کے باعث آیا اب یہ دیکھیں کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اب یہ کپڑا جس پر وہ بیک مانگ تھا وہ کپڑا جو اسے پستی کی در لے جاتا اسے پھینک دیا اور اسے مسیح کو پین نے کے لئے انشیٹیب لیا ہے اسی سب جب آپ مسیح کو لے لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی سے بہران جاتے رہتے پھر پریشانی آپ کی زندگی سے جاتی رہتی ہیں وہ اپنے کپڑا پھینک کل کچھل بڑا اور اسی طرح آج اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اس کے حضور آ جائیں اور خدم آپ کے لئے آپ کے کرانوں کے لئے آپ کے زندگی کے لئے ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے اور بڑا منصوبہ یہ ہے کہ عبیس کے سر کو گچھل کر آپ کو رہائی دیتا ہے بیماریوں کے جبعہ کو توڑ کر آپ کو شفا دیتا ہے اور آج کا امر مسئول شفایابی اور رہائی کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں خدا کے کلام سے سکھا کہ شفایابی اور رہائی کے لئے ہمیں خوش خبری کی منادی کو سننا اور شفایابی اور رہائی کے لئے ہمیں خدا من کے قدموں میں آنا ہے اور دوسروں کو بلانا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں یہ سکھا کہ شفا کے لئے درخواست کرے اور مسیح کو سجدہ کرے جب آپ اسے سجدہ کرتے ہیں پھر وہ آپ کی سندگی میں بڑا کام مسیح فرماتا ہے یعنی جو مسیح کا فرمان ہے اس میں کوئی لچک نہیں بلکہ منعن اسے آپ اپنی زندگی پر قبول کرے اور جب آپ ایسا کریں گے تو خدا کی برکتیں خدا کا مسہ خدا کی ارزوری آپ پر ساتھ ہوگی اور وہ آپ کے زندگی میں یہ چاہتا ہے یعنی خدا چاہتا ہے کہ آپ کا ایمان بیسا نہ رہے بلکہ ایمان بہت بڑھ جائے اور اس بہت بڑے ایمان کے ساتھ بہت کچھ آپ خدا دیگا جو کچھ آپ اسے مانتی ہیں یا مانتی ہیں خدا آپ کی دعا کو سنتا اور عظیم کام کرتا ہے اس کے لئے ہم ہمیں کیا کرنا چاہے ہمیں آج سکھا اس کے لئے ہم خدا کا شکر اور اس کی تعظیم کرتے ہیں آئی اپنے سروں کو جھک جائیں اور سب ان کے بند آج جو رہائی پانا چاہتا شفا پانا چاہتا وہ پہ پڑا ہو جائیں انگر چاہتے ہیں غربت سے بیماری اہم نویت کا سفر اس کے لئے آپ خدا کے حسود آج اور خدا آج آپ کے لئے کام کرنا چاہتا آپ دونوں ہر تک بلنگ کر لی چھئے شفا یابی کے لئے ہم کیا کرنا چاہئے خدا چاہتا کہ ہم کچھ کرے آپ بھی شفا کے لئے آپ بھی رہائی کر اور چاہ ہم ایسا کرتے ہیں خدا ہمیں برکت دیتا ہے اپنے پناہ میں رکھتا ہے خدا ہمیں کے حضور سب 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 جھ تھے اسمان اور سبین کے خالق مالک آج خدا ہم اس وقت خدا ہم تیرے حضور منت کرتا تیرا شکر ہو آئی خدا ہم نے سب عبیس کے ان ساری خوبتوں کو اور عبیس کے سارے کاموں کو مٹا دی اور خدا فتح منت زندگی بخش تیرا شکر ہو میرا امان ہے تُو ایک بدن کو ازاد رہائی اور خدا سے بخش دی یسو کہ زین چلا موسیقی آمین تشیف رکیم موسیقی